میں نے کی کی دعوت کی دھوم میں ماتا ہوں عطا ایسا کل حاصلہ یا الہی مٹھے مٹھے اسلام بھائیو ہمارے اصلاف کرام رحمہم اللہ ان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا کہ جو کام بھی ان کے سپرد ہوتا تھا وہ بڑی ہی احساس زمداری کے ساتھ زمداری کے احساس کے ساتھ اس کو پورا کرتے تھے پائے تکمیل تک پہنچاتے تھے حسیٰ طرح فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ آپ امیر المومنین دوسرے خلیفہ راشد جب آپ کی خلافت کا مبارک زمانہ تھا احساس زمداری کیسا تھا کہ رات کے وقت آپ مدینہ منورہ کے گلی کونچوں میں آپ مدنی دورہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کے حالات سے آگاہی حاصل کرتے تھے اسی دوران ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک عورت وہ اپنے گھر میں ہے چولے پر اس نے دیکچی چڑھائی ہوئی ہے اور بچے اردگرد بیٹھے ہیں سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے دریافت فرمایا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اس عورت نے ارد کی کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں آپ نے استفسار فرمایا کہ یہ دیکچی آپ نے چڑھا رکھی ہے اس میں کیا ہے وہ بولی کہ دیکچی میں کچھ نہیں ہے ان کو بہلانے کے لئے پانی ڈالا ہے تاکہ بچے سمجھیں کہ کچھ پک رہا ہے اور اسی انتظار میں سو جائیں گے یہ سن کر سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے بے قرار ہو گئے اور فوراں واپس لوٹے آپ نے ایک بڑی سی بوری اس بوری میں آٹا گھی چربی اور کھانے پینے کی چیزیں درہم و دینار اس بوری میں سب کچھ یہ بھر لیا اناج بھی بھر لیا کھانی پینے کی دیگر چیزیں کپڑے بھر لیے درہم و دینار یہ لیے اور اپنے غلام اسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے اسلم یہ بوری میری پیٹھ پر لاد دو تو غلام عرض کرنے لگے یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے میں اسے اٹھا لیتا ہوں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اسے میں ہی اٹھاؤں گا کیونکہ اس کا سوال آخرت میں مجھ ہی سے ہونا ہے پھر وہ بوری آپ اپنی پشت مبارک پر اٹھا کر اس عورت کے گھر لے گئے اس تیکچی میں آٹا چربی چھوہارے وغیرہ ڈالیں اور آپ نے خود اسے چولے پر چڑھایا اور کھانا تیار کرنے لگے جب کھانا تیار ہو گیا تو اس عورت کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پیٹ بھر کر کھانا چھلایا پھر سہن میں تشریف لائے بچے موجود تھے تو آپ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے آپ کے غلام اسلم کا بیان ہے کہ میں آپ کے رعب کی وجہ سے کچھ عرض نہیں کر سکا عرض کرنے کی ہمت نہیں ہوئی کافی دیرہ آپ ان بچوں کے ساتھ موجود رہے یہاں تک کہ بچے وہ آپ سے فرینک ہو گئے گھل مل گئے اور کھیلنے لگے مسکرانے لگے ہنسنے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے واپس جب تشریف لا رہے تھے اپنے غلام اسلم سے آپ نے دریافت فرمایا پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں اس طرح ان بچوں کے ساتھ کیوں بیٹھا تھا انہوں نے عرض کی کہ نہیں ارشاد فرمایا جب میں نے انہیں دیکھا کہ یہ رو رہے ہیں تو مجھے یہ گوارہ نہیں ہوا اور میرا دل بے قرار ہو گیا بے چین ہو گیا مجھے یہ گوارہ نہیں ہوا کہ میں ان کو اسی طرح چھوڑ کر آ جاؤں میں نے جب تک ان کے چہروں پر ہنسی اور مسکراہٹ نہیں دیکھی تو اس وقت تک میرا دل لوٹنے کو نہیں چاہا تو جب میں نے دیکھا کہ یہ بچے ہنس رہے ہیں مسکراہ رہے ہیں تو پھر میرا دل مطمئن ہوا اور پھر میں واپس آیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اور کیجئے کہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کو کس قدر اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کس قدر پاس تھا اپنی ذمہ داری کا امیر المومنین خلیفہ وقت ہونے کے باوجود غلام بھی حاضر ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اناج کی بوری اپنی پیٹھ پر اٹھا کر اس گھر تک لے کر گئے پھر خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا ان بچوں کو کھلایا یہاں تک کہ ان کے ساتھ کھیل کے ذریعے انہیں خوش کیا ایسے انداز اپنایا کہ بچے خوش ہو گئے یہ وہی سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں جن کا فرمان ہے کہ اگر نہر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں حساب نہ لے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو آج ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے ہم پر ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں باپ کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں ہم پر ہیں کہیں شوہر کی حیثیت سے ہیں کہیں کسی ادارے میں بڑے کی حیثیت سے ہیں کہیں ماہ تحت کی حوالے سے ہیں تو ہر ایک پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں اب وہ ذمہ داریاں امور آخرت سے تعلق رکھتی ہوں یا دنیاوی امور سے مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے بدقسمتی سے آج کہ جنہیں ان ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا اور ان کا یہ جو انداز ہے غیر ذمہ دارانا اس سے وہ خود بھی متاثر ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے کامیاب زندگی نہیں گزار پاتے زندگی کا مقصد ایک جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے اور دوسرے بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہتے ان کا جو غیر ذمہ دارانا رویہ ہے احساس ذمہ داری کی کمی ہے احساس ذمہ داری کا نہ ہونا ہے ان کی اپنی زندگی میں بھی مسائل آتے ہیں اور دوسرے بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں کامیاب زندگی نہیں گزار پاتے ہیں یہ جو احساس ذمہ داری ہے کسی بھی کام میں کامیابی کے حصول کے لیے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے با مقصد زندگی گزارنے کے لیے ہمارے مزاج میں ہماری طبیعت میں احساسِ ذمہ داری کا ہونا بہت ضروری ہے